ایک آدمی کی سیٹ پر دس لوگ، کھلکیوں میں بیٹھے بچے، ایک دوسرے کی اوپر چل کر چھٹ میں گھر جانے کی اندھ کوشش، ٹوائلٹ میں بیٹھی مائلہ، خچا خچ بھری ٹرین اور پریٹ فارم پر اپنی باری کے انتظار کرتے سیکڑ ہو جاتی ہیں۔ ہر سال چھٹ پر ہو جاتا ہے یہی حال، ریلوے پھر بھی نہیں نکالتا کوئی حل، آخر چھٹ پر کیسے پہنچیں گے بیہار کے لوگ؟ تصویر نمبر ایک یہ دیکھئے باہر تک ٹرین بھری ہے، دروازے پر جتنی لوگ لٹک سکتے تھے لٹکے ہیں، پھر بھی پچاسوں لوگ باہر اس امید میں کھڑے ہیں کہ کہیں سے ایک پیار رکھنے کی جگہ مل جائے۔ اب تصویر نمبر دو میں ٹرین کے اندر کا نظارہ دیکھئے جس سیٹ کو ایک ویکٹی کے لیے الورٹ کیا جاتا ہے، اس پر پانچ سے چھے لوگ بیٹھے ہیں، اوپر کی سیٹ سے جھاگتا یہ بچہ مانو کہہ رہا ہو، آج تو جنگ جیت لیے بس جیسے تیسے۔ ایسے بڑھے ویکٹی کو دیکھئے، پتہ ہے سیٹ نہیں ملے گی، پورا راستہ کھڑے ہو کر جانا ہوگا، لیکن باہر کا حال سوچ کر جیسے خوش ہے کہ کم سے کم ٹرین کے اندر تو ہیں، کھرلکی کے بغل میں کتنی جگہ ہوتی ہے، بس اتنی ہی ناکی گلاس رکھ لیا جائے، لیکن اسی جگہ میں اس بچے نے خود کو فٹ کر لیا ہے، اور آنکھیں مانو کہہ رہی ہوں، ہم تو بیٹھ لیے، تم اپنا دیکھو بھائی، ماسومیت ساپ جلک رہی ہے اب تصویر نمبر چار دیکھئے اور ڈھونڈ کر بتائیے کہ کہیں جگہ کھاری تو نہیں رہ گئی ہے، سیٹ سے لے کر اس کے بیچ میں بھی لوگ بیٹھے ہیں، کیونکہ دلی سے بیہار کا راستہ بہت لمبا ہے اور ہر حال میں چھٹ پر گھر پہنچنا ہے، اب تصویر نمبر پانچ دیکھئے اور ونمبنا سمجھئے، یہ مہیلہ اپنے بچوں کے ساٹھ ٹوائلٹ میں بیٹھی ہے، گوت میں بچہ سو گیا، جیل کی ٹوائلٹ کتنی بڑی ہوتی ہے، اس میں بھی دو لوگ اور گھوسے ہیں، سوچی لوگ باتروم کہا جائیں گی، یہ کون سوچے گا، فیلحال تو بیٹھنے بھر کی جگہ نہیں ہے، سب سے بڑا ٹاسک جگہ ملنا ہی ہے، تصویر نمبر چھے میں دیکھئے، یہ یوہ ٹوائلٹ میں بیٹھ کر پانی پی رہا ہے، سوچئے کہ آپ اپنے گھر میں یا پھر کہیں ایسا کر سکتے ہیں، لیکن اس کو کرنا پڑ رہا ہے، کیونکہ چھٹ پر گھر پہنچنا ہے، تصویریں اتنی ہیں کہ دکھاتے دکھاتے پڑا دن بیٹھ ج اور یہ کسی ایک اسٹیشن کی بات نہیں ہے، بلکہ ہر اسٹیشن کی یہی کہانی ہے، اور ہر ٹرین کا یہی فسانہ ہے، ایسا لگتا ہے، چھٹ پر گھر جانا ہے، تو آگ کی دریہ میں ڈوب کر جانا ہے، ہر بار کی طرح اس بار بھی ریلوے نے کئی اسپیشل ٹرینیں چلائی ہیں، لیکن وہ سب ناکافی ہیں، ہر اسٹیشن پر جانے والوں کی بھیڑ ہے، کتنے لوگ تو ایسے ہیں جن کے پاس ٹکٹ تھا، لیکن ٹرین میں چڑھی نہیں پائے، اور کتنے لوگ ایسے ہیں جو اور بینا ٹکٹ کے ہی لٹک گئے، کیونکہ اب ویوثہ پھیلی ہے اور حالات بس سے بہتر ہیں، اس پر سوال تو بیہار سرکار سے بھی بنتا ہے، کیونکہ بیہار کی اتنے لوگ باہر پردیشوں میں رہتے ہیں کہ چھٹ کے بکتے سب لوٹنے لگتے ہیں اور پوری ویوثہ چرمن آ جاتی ہے، نہ ٹکٹ ملتا ہے اور کئی بار تو ٹکٹ ہونے پر بھی سیٹ نہیں ملتی، اگر بیہار سرکار نے کچھ روجگار اپنے یہاں پر لوگوں کو دیا ہوتا تو وہ باہر ہی کی کیوں نکلتی، لیکن مجبوری سب کراتی ہے اور اسی مجبوری کا سرکار فائدہ اٹھاتی ہے، بیہار کی جنتہ ہر سال ایسے ہی دھککے کھاتی ہے جس کا کوئی انت نہیں ہے، کوئی اپائے نہیں ہے